بتا دیں کہ ہانی پریت کی جو زمانت یہ آ چکا ہے اس پر دوپہر دو بجے سنوائی شروع ہوگی دوپہر دو بجے دلی ہائی کورٹ میں یہ سنوائی شروع ہونی ہے حالکہ ان کے وکیل پہنچ چکے ہیں وہاں پر اور یہ جو اگرم زمانت جو وکیل کا دعویٰ ہے کہ کل دوپہر میں وہ آئی تھی راجپت نگر ان کے آفیس میں اور انہوں نے سائن کی تھی اس پر سنوائی دوپہر دو بجے اس سمیے کی بڑی خبر ہم آپ تو بتا رہے ہیں دلی ہائی کورٹ میں ہانی پریت کی اگرم زمانت پر سنوائی دوپہر میں دو بجے ہوگی امید کی جا سکتی ہے کہ دھائی پونے تین بجے تک کورٹ کا جو بھی رکھ ہوگا وہ سامنے آ جائے گا اور یہ پتہ لگے گا آچل جی دو بجے یہ سنوائی شروع ہونے جا رہی ہے اور وکیل کا جیسا دعویٰ ہے اور زہی سی باتیں کہ ہم تو کہہ نہیں رہے ہیں کہ وہ دلی میں چھپی ہوئی ہے لیکن کیا لگتا ہے اب دلی انسی آر کے علاقے میں ہے اور اس لیے سیفلی کنکروڈ کیا جاتا ہے یہ شوبنا کیونکہ نہ صرف کل وہ آئی وقالت نامہ سائن کرنے کے لیے دلی میں بلکہ اگر آپ نے دلی ہائی کورٹ کو موف کیا ہے اس کو لے کر میری وقیلوں سے بھی بات ہوئی آپ دلی ہائی کورٹ کو کب موف کریں گے اور ٹرانزٹ کے لیے کب موف کریں گے یعنی کہ آپ کو دلی کا بورڈر کراس کر کے کہیں جانا ہے یا آس پاس کے علاقے میں ہے نا تب ہی تو آپ ٹرانزٹ انٹیسپیٹری بیل موف کریں گے نہیں تو آپ انٹیسپیٹری بیل یا تو اس کوٹ میں لگاتے جہاں کی جوریزڈکشن تھی آپ بمبے ہائی کورٹ موف کرتے ہیں نا کیونکہ کوٹ کہیں باری کہتے ہیں آپ کو امیجیٹلی آکے سرینڈر کرنا ہوگا آپ یہاں پہ سرینڈر کریے تو ہم بیل گان کریں گے تو یہ ساری جو تقنیکیاں ہوتی ہیں یہ بڑا ایک فلوڈ اور فلیکزبل کونسپٹ ہوتا ہے لیکن جو عمومن وکیل جو لیگل ایکسپرٹس بتاتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ٹرانزٹ انٹیسپیٹری بیل موف کی ہے تو آپ مطلب اسی علاقے میں ہوں گے اسی ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کر آ رہے ہیں نمبر ایک نمبر دو اگر دیکھا جائے دلی انسی آر کے علاقے میں ہریانہ سٹا ہوا ہے ہریانہ کے جو علاقے ہم بتا بھی رہے ہیں یا تو وہ پنجاب ہریانہ ہائی کورٹ موف کر جاتی اگر وہ ہریانہ کے ہی علاقے میں ہوتی تو تو جوریزکشن بھی اس کی ملتی ان کو انٹرم جلیف کی زور نہیں پتی اتر پردیش میں انٹیسپیٹری بیل کا پرویشن ہی نہیں ہے تو اتر پردیش کو تو ہائی کورٹ کو موفی نہیں کر ستی تو لیمٹیڈ اوپشنز اس میں دیکھی جائیں جو ہیں اور اسی لیے دلی ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کٹ آیا ہے چلیے ہم اس پر بات کریں گے فلحال رکنا ہوگا ہے چھوٹے سے بریک کے لیے فوراں حاضر ہو رہے کہیں مجھ جائیے اس بڑی خبر پر ہماری نظر لگاتار بنی ہوئی ہے ہائی کورٹ نے ہانی پریت کے وکیل سے پوچھا ہے کہ ہانی پریت کو گرفتاری کا ڈر کیوں ہے ہانی پریت نے آگرم زمانت کی عرضی دی ہے جس پر دوپیر دو بجے سنوائی ہونی ہے بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہائی کورٹ کی بڑی ٹپڑی وکیل سے پوچھا ہے کہ آخر ہانی پریت کو یہ ڈر کیوں ستا رہا ہے کہ پولیس انہیں گرفتار کرے گی ہمارے ساتھ ہمارے سیئیوگی آشیش سنہا ہائی کورٹ میں موجود ہے جی آشیش کے اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس دیکھیں تقریباً دس بچ کر چالیس میٹ پر ماملے کی سنوائی شروع ہوئی تب ہانی پریت کے ایڈوکیٹ کی طرف سے کہا گیا کہ انہوں نے ٹرانجیٹ انٹی سیپیٹری بیل مووو کی ہے اس کے بعد ہائی کورٹ نے دو سوال پوچھے پہلا سوال کہ آپ دلی ہائی کورٹ کیوں آئے جس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب ہریانہ ہائی کورٹ آپ کو جانا چاہیتا اور دوسرا سوال انہوں نے یہ پوچھا کہ آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا تب ہانی پریت کے ایڈوکیٹ کی طرف سے بولا گیا ڈی جے پی کے ایک بیان کا حوالہ دیا گیا اور کہا گیا کہ ہانی پریت کو جان کا خطرہ ہے اسی لئے انہوں نے ٹرانجیٹ انٹی سیپیٹری بیل ڈلی ہائی کورٹ میں فائل کی ہے انہوں نے تین ہفتے کی محلت مانگے اگر یہ تین ہفتے کی محلت ہانی پریت کو مل جاتی ہے تو وہ دیش کے کسی بھی کونے میں رہے ہانی پریت گرفتار نہیں ہوگی انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں چنڈی گھڑ کی عدالت میں جانے تک ایک سیپ پیسز دیا جائے ٹرانجیٹ انٹی سیپیٹری بیل کا مطلب ہی ہو جائے گا اگر انہیں گرانٹ ہو جاتا ہے تو انہیں ایک سیپ پیسز مل جائے گا لیکن ہائی کورٹ نے ایک بڑا سوال اٹھایا کہ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا برحال دو بجے اس پورے معاملے کی سنوائی ہائی کورٹ میں شروع ہوگی ہائی کورٹ نے دلی ہائی کورٹ میں اگرم زمانت کی عرضی دیا جس پر ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ان کو آخر گرفتاری کا ڈر کیوں ستا رہا ہے یہ جو سنوائی ہے وہ ابھی بھی جاری ہے اگرم زمانت کی عرضی ایسا کہا جا رہا تھا کہ دوپہر میں دو بجے شروع ہوگی لیکن یہ شروع ہو چکی ہے اور ہائی کورٹ نے دو سوال بھی ان کے وکیل سے پوچھے ہیں پنچکولا کورٹ نے ہانی پریت کے خلاف گرفتاری وارن جاری کیا ہے اس کے ساتھ انہوں نے پون انسا اور آدھت انسا کے خلاف بھی یہ وارن جو تھا جاری کیا ہے دو گھنٹے میں ہانی پریت دلی ہائی کورٹ میں پیش ہو سکتی ہیں ایسا وکیل کا دعویٰ ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں وکیل نے کیا کہا ہے یہ اب ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کل دلی میں ہانی پریت تھی اور وہ لاشپت نگر ان کے آفیس میں آئی تھی اور وہاں آ کر انہوں نے وقالت نامے پر سائن کیا اور ان کی جو انٹرم جو بیل ہے اس کی جو وہ ہے وہ لگائی جائے گی ہائی کورٹ میں میرے آفیس میں لاشپت نگر میں وہ آئی تھی ایسا وکیل کا کہنا ہے اور وکیل کا یہ بھی کہنا ہے کہ دو گھنٹے میں وہ ہائی کورٹ دلی ہائی کورٹ پہنچ سکتی ہیں اس سے کہیں نہ کہیں یہ تو صاف ہو جاتا ہے کہ وہ کہیں دلی کے آسپاس ہی ہیں ایسا یہ ہمارا کہنا نہیں ہے یہ ان کے وکیل نے کہا اور اسی پر ہم یہ کنکلوجن نکال رہے ہیں کہ وہ دو گھنٹے کی دوری پر یہ دلی سے کہیں موجود ہے تو یہ خبریں آئیں کہ ہنیپریت نیپال میں ہے یا آسپاس کے کسی اور ملک میں دلت تھی سب خبریں آپ بہت کم سر بول رہے ہیں تھوڑا کھل کر بتائیے کہ آخر اگر ہنیپریت انڈیا میں تھی تو اتنا دیر کیوں ہوگا پھر بیل کو لے کر اپیل کرنے میں چیزیں ڈیسائیڈ کرنے میں ٹائم لگتا ہے کنسلٹنگ جو بھی لیگل رائٹس ہیں ان کے لیے سوچ رہی ہوں گی جو فائنلی ہمارے پاس آئی تو ہم نے جو بھی کیا یہ آسپیٹیشن ہم نے فائل کیا پولیس نے تو کئی سارے آروپ لگا دی ہے ہنیپریت پہ وہ سب گلت ہے تو ہنیپریت آج چونکہ بیل کے لیے سائن کرنا ہوتا ہے تو ہنیپریت آج لاجفت نگر آپ کے دفتر میں آ کر بیل سائن کی کتنے بجے کی یہ گھٹنا ہے سر جب ہنیپریت آ کر یہاں بیل سائن کی چونکہ سرکشا کا مسئلہ ہے تو میں بھی یہ نہیں پوچھ رہا ہوں کہ وہ کہاں رہ رہی ہیں کہاں سے آئیں لیکن وہ آئیں ہیں دفتر تو کتنے بجے آئیں دوپر کے آسپاس دوپر کے آسپاس ہنیپریت سے آپ کی لگاتار باتچیت ہو رہی ہے ہاں میری آز کافی لاتھویں آپ بیواران رہیم کے بھی وکیل رہے ہوئے ہیں تو آپ میں ان کے فلموں میں ان کا وکیل رہا ہوں ان کے فلموں کو میں ایک دوسر ان کا کیا ہے دلی آئی کورٹ میں تو ہمارے ساتھ تمام ہمارے صحیحوگی جڑے ہوئے ہیں آشیش سنا ہائی کورٹ دلی ہائی کورٹ میں موجود ہیں اور امید بھاردواج پنجاب ہریانہ کورٹ اب میں موجود ہیں جتن گو سوامی گازیاباد میں ہیں آشیش آپ کے پاس ہی آؤں گی یہ سنوائی جاری ہے کورٹ نے دو سوال بھی پوچھیں کیا لگتا ہے کتنی دیر میں یہ فیصلہ آ سکتا ہے ہائی کورٹ کا رکھ ساف ہو جائے گا دیکھیں دو پہر میں دو بجے اب اس پورے مسئلے پر سنوائی ہوگی ہانی پیت کے وکیل کی طرف سے کہا گیا کہ انہوں نے ایڈوانس کورٹ جو ہے وہ ہریانہ پولیس کو دے دی اتنا ہی نہیں جو دلی سرکار کے وکیل ہیں دلی ہائی کورٹ میں ان کو بھی ایک کورٹ سپلائی کر دی گئی ہے چونکہ ہریانہ سرکار کا کوئی بھی وکیل دلی ہائی کورٹ میں نہیں تھا اس لئے کورٹ سپلائی نہیں ہو پائی تب دلی ہائی کورٹ نے کہا کہ اپنی ایک یاچکہ کی کورٹ یعنی ٹرانزیٹ انٹی سپیٹری بیل کی کورٹ آپ ہریانہ سرکار کے وکیل کو بھی دیجئے اب دو بجے اس پورے مسئلے پر سنوائی ہوگی لیکن شوبنا یہاں ایک بڑا سوال ہے کہتے ہیں کہ جو چیز آنکھوں کے بہت قریب ہو وہ نظر نہیں آتی ہانی پریت دلی میں تھی دو گھنٹہ لاشپت نگر جیسے پہنش علاقے میں جہاں ہر جگہ سی سی ڈی وی فیوٹیج ہے جو دلی کا سب سے پہنش علاقہ مانا جاتا ہے وہاں پر جاتی ہے دو گھنٹے وکیل کے ساتھ بیٹھتی ہے اور وکیل دعویٰ کر رہے ہیں کہ دو گھنٹے کے بھی تر کیونکہ امونان جب بھی انٹری سپیٹری بیل پر سنوائی ہوتی ہے تب آدالت کہتی ہے کیا آپ آروپی کو آدالت میں پیش کر سکتے ہیں تب یہ کہا جاتا ہے کہ بلکل آروپی آدالت میں آنے کے لیے تیار ہے وکیل یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ دو گھنٹے کے بھی طرف پیش کر سکتے ہیں سوال اٹھتا ہے بہرحال انتظار دو وجہ کا کرنا ہوگا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کی بغل میں چھوڑا شہر میں ڈھنڈورا وہ دلی تک پہنچ گئی اور انہیں پتہ نہیں کہا کہا ڈھنڈا جا رہا ہے ہنیپریت نے جہاں دلی ہائی کوٹ میں اگرم زمانت کی عرضی دی ہے وہیں بلاتکاری بابا رام رحیم نے سی بی آئی کوٹ کے فیصلے کو پنجاب ہریانہ ہائی کوٹ میں چنوٹی دی ہے رام رحیم نے سی بی آئی پر دباب ڈال کر سادویوں کے بیان دج کروانے کا عروپ لگایا ہے رام رحیم کی اپیل میں کہا گیا ہے کہ سی بی آئی کوٹ نے سادویوں کے بیان کو ہی پرم ستھ مان لیا سبوتوں اور گواہوں کے بیان کو صحیح پریپریکش میں نہیں دیکھا گیا لہٰذا سی بی آئی کوٹ کا فیصلہ غیر قانونی ہے اور اسے باعزت بری کیا جانا چاہیے رام رحیم نے جو اپیل کی ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں سی بی آئی کوٹ کے پچیس اگس کے فیصلے کو رد کرنے کی مانگ کی گئی ہے رام رحیم کے وکیلوں کی طرح سے فیصلہ غیر قانونی ہے سبوتوں بیانوں کو صحیح طریقے سے نہیں دیکھا گیا سادویوں کے بیان میں ویرودہ بھاس کو نظر انداز کیا گیا ایسا رام رحیم نے اپنی اپیل میں کہا ہے امیت پنجاب ہریانہ ہائی کوٹ میں موجود ہے امیت کیا بیٹ ہے آپ کے پاس دیکھیں کچھ ہی دیر میں جو اپیل کی گئی ہے اس پر فیصلہ آئے گا کہ ان کو ایڈمیٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے وہ سوال کا جواب کچھ ہی دیر میں یہاں مل جائے گا اور دوسرا سب سے بڑا سوال جو رام رحیم نے آروپ لگائے ہیں سی بی آئی پر پورا کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے بھی ان کے وکیل نے کہا تھا کہ سی بی آئی کے جج کو بدلا جانا چاہیے انہوں نے پہلے بھی اپیل کی تھی کہ سی بی آئی کوٹ میں جو جج ہیں ان کو بدل دینا چاہیے اس کے لئے انہوں نے اپلیکیشن کے لئے بھی موف کرنے کے لئے بھی بات کی تھی اور بیان بھی دیئے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ بدلا جائے تو اس کے بعد اب ان کے جو ججمنٹ ہے ان کا جو ورڈکٹ ہے اس کو چیلنج کیا ہے انہوں نے اس میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ لائی ڈیٹیکٹیو ٹیسٹ ہونا چاہیے سادگیو کا بھی ان کو یہ بھی دعویٰ ہے کہ ساڑھے چھ سال بعد جو ہے وہ پوری کاروائی جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی اور دو تین سال تک ایف آئی آئر اس میں نہیں ہوئی تو ان کے بڑے بڑے سوال جو ہیں وہ کھڑے کیے گئے ہیں ہائی کورٹ میں ان کے وکیل کے دوارا اور اس کو دیکھتے ہوئے وہ راہت جو ہے وہ چاہتے ہیں اچھ نیالے سے تو اب یہ پوری کاروائی چل رہی ہے اور کچھ ہی میں پتہ لگے گا کہ ان کی جو اپلیکیشن ہے اس کو ایڈمٹ کیا گیا ہے یعنی کل رات کو ہم نے اس کا گراؤنڈ جو اس کی اپیل کی جو گراؤنڈ تھی وہ ہم نے اپنے چینل پر دکھائی اور پورا اس کا وستار سے بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے کیا کیا گراؤنڈ جو اس پر بنائے ہیں اس پر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ سی بی آئی نے پورا کیس جو ہے وہ سکرپٹڈ کیا ہے سب اپنے طریقے سے گیا انہوں نے ایک پوائنٹ پر یہ بھی لکھا ہے کہ ڈیڑھ دو سال لگ گئے ان کو پیش کرنے میں سادگیوں کو انہوں نے دیر ان کو تیار کرتے رہے محالی کے بیچ پہ ان کو رکھا گیا محالی میں ان کو وہاں پر سی بی آئی کی دیکھ رکھ میں وہاں پر وہاں تھی ان کی پوری یہ سکرپٹڈ چال تھی کہ بابا کے خلاف جو ہے اس طرح سے جو سبوت پیش کی جائیں ویٹنس پیش کیا جائیں اور ان کو سب کو سکرپٹ کیا جائیں اس طرح سے ان کی پوری ٹیچنگ چلتی رہی اور وہ انہوں نے آپ نظر بنا کے رکھیے ہم آپ کے پاس آئیں گے جیسے ہی کورٹ سے کوئی فیصلہ آئے گا فلحال یہاں ہمیں لینا ہوگا ایک چھوٹا سبریک فورن حاضر ہو رہے ہیں کہیں مجھ جائیے اس بڑی خبر پر ہماری نظر لگائیں